بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میں یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر ناظرین آزاد کشمیر وزیراعظم دو ہزار اکیس کون بنے گا بہت سارے امیدوار جو ہیں وہ لائن میں کھڑے ہیں لیکن بڑی خفیہ معلومات ہیں جو ہمارے سورسز سے ہم نے گھٹھی کی ہیں وہ معلومات آج کی سویلاگ میں آپ تک پہنچائیں گے کہ آخر کار وزیراعظم بن کون رہا ہے کیونکہ بیریسٹر سلطان اور تنویر الیاس دونوں دوڑ سے وزیراعظم کی آؤٹ ہو چکے ہیں اور اب ایک ٹویلوتھ مین ہے ٹویلوتھ کھلاری ہے جسے وزیراعظم بنایا جا رہا ہے وہ کون شخص ہے اسے وزیراعظم کیوں بنایا جا رہا ہے اور اتنے دونوں سینئر رہنما اور بڑا ان دونوں کا زور تھا تنویر الیاس اور بیریسٹر سلطان محمود لیکن وزیراعظم کیوں نہیں بنایا جا رہا اس کی وجوہات بھی آج کے اس ویلاغ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کیونکہ جو خفیہ میٹنگ ہوئی ہے پی ایم اور ان امیدواروں کی اس کی کہانی بھی جو ہے وہ میں ساری آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے علاوہ ناظرین نہ صرف یہ بلکہ صدر کا نام اور سپیکر کا نام بھی آ چکا ہے اس کی تفصیلات بھی آج کے اس ویلاغ میں ناظرین میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں سب سے پہلے ناظرین میں وہ پانچ نام آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں جو کہ گھوم رہے تھے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ انہی میں سے کوئی وزیراعظم ہوگا ان میں زردار تنویر علیہ آس بیریسٹر سلطان محمود چہدری انوار الحق اچھا ان میں سپیکر صدر اور جو سینئر وزراء ہیں ان وہ بھی انہی میں سے ہی انہوں نے بنانے تھے فہیم ربانی کا آگے نام ہے خواجہ فاروق کا نام ہے اور ازر صدیق کا جو نام ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے تو یہ وہ چھے نام تھے جن کو جو ہے وہ کافی گھمایا جا رہا تھا لیکن اصل میں مسئلہ یہ چیز کا ہو گیا کہ تنویر علیہ آس اور بیریسٹر سلطان محمود جو کہ دونوں گروپ بہت زیادہ وہ مضبوط ہیں اور دونوں بھرپور زور لگا رہے ہیں کہ انہیں وزیراعظم بنایا جائے اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ایک آفر دی جاتی ہے بیریسٹر سلطان محمود کو کیونکہ ظاہر سے پاتے دو دھڑے ہیں تو اختلافات جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں اور ان اختلافات کو ختم کرنا ہے اس لیے بنان خان صاحب نے ان دونوں کو تنویر علیہ آس اور بیریسٹر سلطان محمود کو آپ نے سامنے بٹھایا اور کہا آپ اپنے خلافات جو ہیں وہ دور کریں تاکہ کسی کو پی ایم جو ہے وہ نامزد کیا جا سکے اور بیریسٹر سلطان محمود کو ایک آفر دی گئی بیریسٹر سلطان محمود کو یہ آفر دی گئی کہ اگر آپ پی ایم کی نشست سے سائیڈ پہ ہو جائیں تو آپ کو ہم جو ہے وہ صدر بنا دیں گے اور جو آپ صدر بننے کے لیے پھر انہوں نے نشست جو ہے وہ چھوڑنا پڑے گی تو جو آپ نشست چھوڑیں گے اس پر آپ کا جو بیٹا ہے وہ الیکشن لڑے گا اور آپ کا بیٹا بیٹا جب وہ الیکشن جیت جائے گا تو اس کو ایک پاور فول وزیر جو ہے وہ وہیں پر لگا دیا جائے گا اس لیے آپ پی ایم کے امیدوار کے طور پر سائیڈ پر ہو جائیں اور پی ایم جو ہے وہ سردار تنویر علیہ آس کو بننے دیا جائے یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سردار تنویر علیہ آس کو بھی کوئی آفر دی گئی تو انہیں کوئی آفر نہیں دی گئی کیونکہ ان کو جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ پی ایم ہی بنایا جائے برحال جو ابھی کابینہ میں بھی وزراء موجود ہیں انہوں نے شاہ محمود قریشی اور شیخ رشید بھی بریسٹر سلطان محمود کا نام جو ہے وہ لے رہے ہیں برحال ساتھ میں ان دونوں رہنماؤں کو یہ بھی کہا گیا تنویر علیہ آس کو اور بریسٹر سلطان محمود کو کہ اگر آپ دونوں اپنی زد سے پیچھے نہیں ہٹتے پی ایم والی تو پھر ایسا کر دیا جائے گا کہ آپ دونوں میں سے کسی کو بھی وزراء عظم جو ہے وہ نہیں بنایا جائے گا اور ایک ٹویلفتھ مین کو یعنی کہ پھر کسی بھی عام جو دوسرے ایم ایل اے سیلیکٹ ہوئے ہیں ان میں سے کسی کو وزراء عظم جو ہے وہ بنا دیا جائے گا اور ان میں خواجہ فاروق چوہدری انوار الحق اور عظر صادق کا نام جو ہے عظر صادق یا عظر صدیق اس طرح سے ان کا نام ہے یہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ ان کو پھر وزراء عظم بنا دیا جائے گا لیکن ابھی تک یہ فائنلائز نہیں ہوا کیونکہ بریسٹر سلطان محمود جو ہے وہ نام جو وہ اس حوالے سے آفر کے حوالے سے کنفرمیشن کریں گے کہ آخر جو ہے وہ یہ قبول ہے بھی ان کو یا نہیں ہے ابھی تک کی جو تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں اس میٹنگ کے بعد جو عمران خان صاحب سے ہوئی اس کے بعد بریسٹر سلطان محمود آلموسٹ مان چکے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ میں وہ کرسی چھوڑ دیتا ہوں اور میں صدر بن جاتا ہوں اور میرا جو بیٹا ہے آپ وہ اس کرسی سے لڑے گا اور وہ جیتے گا اور اس کو جو ہے وہ پاورفل وزیر وہاں پر لگایا جائے گا اس طرح سے وہ سیاست میں بھی ان ہوں گے اور ان کا اصور اصور بھی ہوگا آلموسٹ جو ہے وہ یہاں پر مان چکے ہیں اور اگر وہ مان جاتے ہیں تو ابھی تک جو انفرمیشن اس کے مطابق پھر صدا تنویر علیہ الس کو وزرعظم بنا دیا جائے گا اور اگر یہ دونوں میں سے کوئی بھی نہیں مانتا تو پھر اس کے بعد جو ٹویلفٹ مین ہے ٹویلفٹ کھلاڑی ہے ان میں سے کوئی بھی یہ جو نام سامنے آپ کے سامنے لیے ان میں سے کسی کو بھی وزرعظم جو ہے وہ بنا دیا جائے گا اور ازر صاحب کا جو میں نے نام لیا وہ موسٹ فیورٹ ہیں اس وقت وزرعظم کی نشست کے لیے اس کے بعد ناظرین اب میں آتا ہوں سپیکر کی نشست سپیکر کی نشست بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اور اس کے لیے اب تک کے جو سب سے فیورٹ امیدوار ہیں اور چونکہ پی ایم والا بھی بیش میں مسئلہ چاہتا ہے تو خواجہ فاروق جو ہیں ان کو بہت زیادہ چانسز ہیں بلکہ آلموس وہ بھی فائنل ہو چکے ہیں کہ اگر یہاں سے وزرعظم والا مسئلہ حال ہو جاتا ہے تو پھر ان کا نام عزریعظم والے اس میں نہیں آئے گا تو انہیں جو ہے وہ پھر سپیکر بنا دیا جائے گا کیونکہ بڑے سینئر رہنما ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ شروع سے ہی ہیں تو خواجہ فاروق کو جو ہے وہ سپیکر بنا دیا جائے گا تو یہ ناظرین اب تک کی تمام صورتحال ہے اس کے علاوہ ہیلیکپرو پر بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور عزریعظم عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ان کو بلایا ہے اور وہ بھی ان پلائنگ 11 جو ہوتی ہے کریکٹ ٹیم کے کھلانیوں میں وہ ان میں سے نہیں ہیں اور بس لی نام تو یہ والے ہیں لیکن اگر یہ نہیں مانتے سیچوئیشن اسی طرح سے رہتی ہے تو پھر ان میں سے کسی کو وزرعظم جو ہے وہ بنا دیا جائے گا تو معاملہ ناظرین اس وقت کافی گھمبیر ہو چکا ہے کسی بھی لمحے جو سیچوئیشن ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے لیکن بارحال اس مرتبہ جو بیریسٹر سلطان محمود ہیں تعدہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ جو لاسٹ اپڈیٹس ہمارے تک آئی ہیں اس کے مطابق وہ آلماسٹ مان چکے ہیں اور اگر وہ مان جاتے ہیں تو اگر ان کو لالچ بھی دی گئی کہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ نشیز جیت کے اور آگے انہیں بھی وزیر بنا دیا جائے گا تو یہ ایک ریزن جو ہے وہ ان کی ہے لیکن اگر وہ اپنا فیصلہ آخری لمحے میں وہ تبدیل کر دیتے ہیں بارحال سلطان محمود تو پھر اگر جو دونوں گروپس ہیں ان میں سے کسی کو بھی وزیراعظم نہیں بنایا جائے گا اور جس طرح سے ایک پنجاب میں بھی وزیراعظم عثمان وزدار کی اگزمپل دی جاتی ہے کہ وہ خیر اتنے مضبوط وزیراعظم نہیں ہیں لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے تو اسی طرح سے کسی کو جو ہے وہ زیادہ جو چانسز ہیں وہ ازرز آپ کے ہیں ان کو وزیراعظم جو ہے وہ بنایا جائے گا اور پھر اس کے بعد جو سپیکر کا نام ہے وہ خواجہ فاروق صاحب کو بنایا جائے گا اور پھر یہاں پر صدر کے نام پر بھی ایک نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا کہ صدر جو ہے وہ کس کو بنایا جائے کیونکہ سلطان صاحب کو جو آفر دی گئی ہے صدر کی وہ ان کے ماننے کے بعد کی ہے بہرحال معاملہ اس وقت تک صاف ہو چکا ہے میرے اندازے کے مطابق کہ بیسٹو سلطان محمود بطور صدر آ رہے ہیں سلطان تنویر علیہ وزیراعظم خواجہ فاروق سپیکر کے طور پر جو ہے وہ آ رہے ہیں لیکن اس میں کسی بھی وقت جو ہے وہ تبدیلی اقدام سے ہو سکتی ہے کیونکہ چند لمحوں میں یہ جو معاملات تمام تر تبدیل ہو رہے ہیں ابھی بھی ملاقاتیں جو ہیں وہ جاری ہیں اور فیصلہ جو ہے وہ ابھی تک اناؤنس تو نہیں ہوا لیکن اندر کا معاملہ یہ ہے اور کسی بھی وقت ابھی جو ہے یہ وزیراعظم آزاد کشمیر اور باقی عدو کا جو ہے وہ اعلان کر دیا جائے گا تو اس والے سے بناظرم مزید جو بھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے کہ آپ کو کیا لگتا ہے ان تمام تر صورتحال کے بعد کہ وزیراعظم کس کو بنایا جائے گا صدر کس کو بنایا جائے گا اور سپیکر جو ہے وہ کس کو بنایا جائے گا جو آپ کا فیورٹ امیدوار ہے آپ اس کا نام کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ کیوں بنایا جا سکتا ہے ناظرین اپنا خیال رکھئے گا آج کی ویلوک سے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ